اللہم صلیعنا سیدنا محمد وعلانی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازت حلقے میں ہم نے آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیرنس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ وزہ و جل نے آپ کو کتنا خسم کتنا جمال دیا تھا ظاہری بھی اور اسی طرح آپ میں ایک باطنی جمال بھی تھا تو آپ کے جو ہے اخلاق و عدات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اور اسی سلسلے کو کنٹینیو کر کے پھر انشاءاللہ آج ہم شروع شروع کے ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کریں گے تو آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا حلم کا بردباری کا صبر کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے صبر نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ زنا کروں مجھے اجازت دیجئے لوگ بڑے بگڑے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں نراز نہ ہو میں اس سے بات کرتا ہوں آپ نے اسے بیٹھنے کو کہا وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا اچھا میری ایک بات سنو اگر کوئی یہی حرکت تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہے تو تمہیں اچھی لگے گی اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے کہا لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے جس کا تم اظہار کر رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے لئے دعا فرمائی یعنی اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نے اس کو جھڑک نہیں دیا جاؤ یہاں سے کیا کہہ رہے ہو لوگوں پکڑو اس کی پڑائی کر دو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سبل و استقلال کے ساتھ اس کو کنونس کیا اور جب وہ کنونس ہو گیا تو اس کے لئے دعا فرمائی اسی طرح حضرت عنیس بن مارک کہتے ہیں کہ میں دس سالہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا لیکن آپ نے کبھی مجھے جانٹا نہیں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا بلکہ ایک دفعہ تو حضرت عنیس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا اور میں ابھی راستے میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو میں ان کا کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور مجھے دھیان ہی نہیں رہا اور تھوڑی دیر کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ نے مجھے میری گردی سے بکڑا اور آپ حس رہے تھے اور آپ نے حضرت عنیس سے صرف ایک بات کہی عنیس کام ہو گیا تو حضرت عنیس کہتے ہیں اللہ کے رسول حس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کی طبیعت میں حلم بردباری صبر تحمل یہ اللہ نے یک جا کر دیا تھا اسی طرح بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ مارا اپنی ذات کے لئے اگر کبھی ہاتھ اٹھایا ہے بیدان جنگ میں تو صرف اللہ کے لئے کبھی انہوں نے کسی عورت پر اور کبھی کسی پچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا اسی طرح بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اور حفظہ نے کھانا بنایا اور مجھے پتہ تھا کہ حفظہ بھی کھانا بنا رہی ہے اور میں بھی کھانا بنا رہی ہوں اس زمانے میں کھانے کی اتنی وافر مقدار نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس کہ ہم روز روز کھانے بنائیں تو بی بی آئیشہ ایک اور حدیث میں کہتی ہیں کہ ہماری غزہ یہ ہوتی تھی کہ پورے دن میں ہم ایک خجور یا دو خجور کھاتے یہ ہمارے دن کی ڈائیٹ ہوتی تھی اور ہمارے گھروں میں نو کے نو گھروں میں کبھی ایسے بھی ہوتا کہ ایک مہینہ اور کبھی ایسے بھی ہوتا کہ دو مہینے گزر جاتے اور چولا نپ چلتا اب چولا جلانے کی کیفیت ہی پیش نہ آتی گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں جس کو پکایا جائے تو بس خجوروں پر تو گزارا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں اور حفظہ ہم دونوں نے ایک ہی روز کھانا بنانا شروع کیا کہ ہم آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں مجھے یہ تھا کہ میں حفظہ سے پہل کر جاؤں اور آہ حضرت کے سامنے پہلے میری ڈش پیش ہو لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حفظہ کی ڈش پہلے آ گئی تو میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ یہ ڈش تم لے کے جاؤ گی تو ایسے کٹورا اڈل دینا جو اڈلو گی تو سالن زمین پہ گر جائے گا ابھی بھی آئیشہ بھی تو بچی ہی تھی نا اس وقت he was a teenager تو اور سوگروں میں تو ہوتا ہے کبھی ایسے بھی تو اس میں ایسی کوئی مضائف کی مطبع بھی برا ماننے والی بات تو ہے نہیں لیکن آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے اندر جب نوکرانی نے ایسے الٹانا تو وہ گر کے ٹوٹ گیا برتن تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جھکے اور آپ نے وہ برتن اٹھانا سمیٹنا شروع کیا اور آپ کی زبان اقدس سے صرف ایک ہی بات نکلی کہ آئیشہ تمہیں اس کا بدل حفظہ کو دینا ہوگا بس that's it کوئی نراز نہیں کوئی چیخ پکار نہیں کچھ نہیں تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچر تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنے پیارے دل کا اور اتنی خوبصورت سیرت کا اور سورت کا آدمی بنایا تھا خیر اب ہم واپس آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو شروع شروع کے انسیڈنس ہوئے وہی کے آنے کے بعد کہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی عورت تھی وہ پہلی شخصیت تھی وہ پہلا شخص تھا وہ پہلا بشر تھا جس نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے گیا ایمان لے کر آئے اور یہی ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اداس ہوتے تو آپ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارت بن دیں آپ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرتیں اپنی وزڈم سے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک بیوی کا اور ایک میاں کا رول آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنا ہم اکس کر کے اپنے زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو بہتر بیرانے کے لیے جس کی کوئی انتہانیں ہم آنے والے دروس میں کہ جب مدنی مکی زندگی کا آخر اور انشاءاللہ مدنی زندگی میں بھی احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات پہ جب غور کریں گے تو انشاءاللہ ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنے دور ہیں اس پریکٹیکل اسلام سے جو احضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم اپنے گھروں کو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اچھا معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک صرف یہی نہیں کہ میاں پساری ذمہ داری ہے کہ وہ محبت کرے بیوی سے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میاں سے محبت کرے کیونکہ جو تالی ہے وہ دو ہاتھ سے بچتی ہے بیوی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ گھر میں کھانا بنائے اور گھر کو صاف کرے اور بچوں کی پرورش کرے بلکہ اس کے اور بھی حقوق ہیں جو میاں کے ذمہ ہیں کسی طرح میاں کے بھی حقوق ہیں جو بیوی کے ذمہ ہیں تو یہ ایک باہمی ایک باہمی تعلق ہے انشاءاللہ اس تعلق پر ہم بعد میں مدنی زندگی میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والی شخصیت بیوی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے جہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادیوں کا سوال ہے تو اس بارے میں علماء مثال کے طور پر علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کبھی بدپرستی نہ کی اور آپ کے گھر میں جو غلام آیا زید اس کو بھی آپ نے کبھی بدپرستی نہ کرنے دی یعنی حضرت زید بن حارسہ کہتے ہیں کہ اب یہاں حضرت نبی بھی نہیں بنے تھے اور ہم تواف کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ لوگ صفہ مروہ کے پاس جب صحیح کرتے ہیں تو صفہ کے اوپر اور مروہ کے اوپر یہ اسعاف اور نائلہ کے بت رکھے تھے تو جب وہ یہاں جاتے تو اس کو چومتے اور جب وہ دوسری طرف جاتے تو دوسرے کو چومتے تو اب میں نے بھی چاہا کہ میں ایسے کروں تو جیسے ہی میں نے کرنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے معنی فرمائے کہ نہ ایسا نہ کرو بتوں کو چومو چاٹونا لیکن وہ کہتے ہیں اس میں اتنا اٹریکشن مجھے محسوس ہوا کہ بچہ تھا میں میں کہتا ہوتا کیا ہے ایک ڈر تھا نا کہ چونگا تو کیا ہوگا تو میں پھر کوشش کی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بس میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ میرا ہاتھ پکڑا تو پھر میں نے پھر کبھی بتوں کا رخ نہ کیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی کبھی ایسے نہ کرنے دیا اچھا حضرت زید بن حارسہ بیوی ختیجہ کے بعد آئے کو جس طرح کہ یہ کسی غلام خاندان کے بچے نہیں تھے بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے میکے جا رہے تھے راستے میں کہ خیمے کے باہر کھیل رہے تھے ان کو کچھ اٹھائے گیروں نے اٹھا لیا اور اغوا کر کے لے گئے اور افکاس کا جو مینہ لگتا تھا جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو نورت میں لگتا تھا شہر طائف کے ایک میدان تھا بہت بڑا اس میں بیچ دیا وہاں بیوی ختیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حضام نے ان کو خریدا اور مکہ لاکہ اپنی پھپی کو گفٹ کر دیا اس سمانے میں اس کو کہتے تھے حبا حبا کر دیا یعنی کہ گفٹ کر دیا اور پھر بیوی ختیجہ نے غلامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا تو یوں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح آپ کے ساتھ رہنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو ایسے نہ کرنا دیا تو آپ کو کیا خیال ہے اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا ہوگا تو اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ دلکبرہ وہ پہلی مخلوق ہیں جو شرک کے بعد مسلمان ہوئیں یعنی کہ پہلے مشرکہ تھیں جب پہلے شوہروں کے ساتھ تھیں پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہوئے تو آپ کے ساتھ مسلمان ہو گئیں حضرت کی صحابزادیوں نے یعنی بیٹیوں نے کبھی شرک نہیں کیا تو یہ علماء جو ہے اس بات کی دلیل جمع کرتے ہیں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر عبان مائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آن حضرت لے کر آئے اس کی تصدیق کی مشرکین کی طرف سے آن حضرت کو بھی صدمہ اور تکلیف پہنچتی تو آن حضرت گھر واپس آ کر جب اس کا حضرت خدیجہ سے ذکر فرماتے تو وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں اور اس طرح اللہ تعالی ان کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے صدمہ اور غم دور فرما دیتا اسی طرح علماء نے اپنی کتاب موں میں جمع کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دوسرے شخص ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب ان کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے اور ان کے پاس اولاد بھی بہت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند اشتداروں کے ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ پر سے اولاد کا کچھ بوجھ ہلکہ کر دیں جب تک لوگوں پر یہ سخت وقت گزر رہا ہے یعنی کہ ہر طرف قیت ہے اور ٹریڈ ٹریڈ بھی اچھی نہیں ہو رہی ہیں تو جب تک ایسے معاملات ہوں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو نام اپنے گھروں میں باٹھ لیتے ہیں کہ وہ کھائیں گے پینگے سب کچھ ہمارے پاس کریں گے بے شکس ہونے کے لیے آپ کے پاس آجائیں تو ابو طالب نے جواب دیا کہ تم عقیل کو چھوڑ کر اور ایک قول کے مطابق جو ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا طالب کہتے ہیں طالب کو چھوڑ کر میرے پاس سے جس کو چاہے لے جاؤ تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا عقیل اور طالب کو انہوں نے ابو طالب کے پاس ہی چھوڑ لیا اس کے بعد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی حضرت علی رہا کرتے تھے تو جب اسلام لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ بالغ نہ تھے بلکہ آپ بچے ہی تھے علماء کہتے ہیں آپ کی عمر کوئی آٹھ سال کی ہوگی یا دس سال کی ہوگی لیکن اس سے زیادہ کے نہ تھے علامہ زبخشری اپنی کتاب خسائص عشرہ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حضرت علی کا نام بھی رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان سے بڑے بھائی جعفر تھے جو ان سے دس سال بڑے تھے اور جعفر سے بڑے بھائی عقیل تھے جو جعفر سے دس سال بڑے تھے اور سب سے بڑے بھائی طالب تھے جو عقیل سے دس سال بڑے تھے تو سارے بھائیوں میں دس دس سال کا فرق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیوی ختیجہ ساتھ تھیں اور آپ لوگ چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت علی جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بات تو کچھ نہیں معلوم ہوتی ہے تو فوراں پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت نے فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا اور جس کے لئے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں میں تمہیں بھی اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں میں تمہیں اسی خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لا توعزہ بتوں کو کفر جاننے کے لئے کہتا ہوں حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی ایک نئی بات مجھے معلوم ہوتی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی میں اپنے اببہ سے پوچھ کر پھر آپ کو جواب کنگا آن حضرت ابھی چاہتے نہ تھے کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو آپ اس کو ابھی مغفی رکھنا چاہتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا حکم نہیں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اگر علی اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی تم اس بات کو چھپائے رکھو حضرت علی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یاد اس بات پر تو میں خود بھی سوچ سکتا ہوں اگر اللہ کی رسول چاہتے ہیں کہ میں چھپاؤں تو میں چھپاؤں گا لیکن میں سوچوں گا ضرور اس بات پر تو چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اس پر سوچتا رہا سوچتا رہا اور میں نے ساری رات گزار دی آخر اللہ نے میرے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور صبح کو میں آن حضرت کے پاس حاضر ہوا اور میں مسلمان ہو گیا اور علماء اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت خطیجہ کے ساتھ آن حضرت کی نماز کا یہ دوسرا یعنی منگل کا روز تھا کیونکہ پہلی نماز جو آن حضرت نے اور بیوی خطیجہ نے ساتھ پڑھی وہ پیر کے دن پڑھی تو پیر کے دن پہلی نماز پڑھی منگل کے دن دوسری نماز پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بدھ کے روز اسلام لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی کفر نہ کیا اور کبھی شرک نہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس زمانے میں بھی اپنے گھر کے لوگوں کو شرک سے باز رکھتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہاں پرورش پائی تو شرک سے محفوظ رہے اللہ کے حکم سے تو چنانچہ جب نماز کا وقت تو ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ اپنی قوم سے چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز پڑھتے اور جب شام ہو جاتی تو چھپ کر وہاں سے واپس آ جاتے پھر ایک روز ابو طالب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں کو اس مقام پر دیکھا اس کو کہتے ہیں نقلہ نقلہ کیا ایک مقام تھا جہاں پر جا کر یہ نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ بھتیجے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تم ایک الگ طریقے سے عبادت کرتے ہو یہ کیا دین ہے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے مجھے اللہ نے اس دین کا پیغمبر بنا کر اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے آپ اس بات کے سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ میں آپ کو بھی اس راہ حق کی طرف بلاؤں ابو طالب نے یہ سن کر کہا کہ میں خود اپنے باپ دادا کا وہ دین نہیں چھوڑ سکتا جس پر وہ چلتے رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو اس میں کوئی حد نہیں ہے مگر میں خدا کی قسم اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کو حکم دیا کہ اپنے چچہزاد بھائی کے برا پر کھڑے ہو کر تم بھی نماز پڑھو چنانچہ حضرت جعفر بیان حضرت کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے کیونکہ حضرت یاری دائیں جانب کھڑے تھے اور تھوڑے عرصے کے بعد حضرت جعفر بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح حضرت علی کے ایک اور بھائی عقیل جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے البتہ ان کے جو سب سے بڑے بھائی طالب تھے ان کے بارے میں کوئی زیادہ کچھ سے معلوم نہیں لیکن علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ان پر شاید جن کا اثر ہوا اور وہ اسی جنون کی کیفیت میں کہیں چلے گئے جس کے بعد ان کے بارے میں کوئی زیادہ حالات ہم کو معلوم نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عقیل مسلمان ہوئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اے ابو یزید مجھے تم سے دو وجہوں سے محبت ہے ایک اس لیے کہ تم میرے قریب رشتدار یعنی میرے چچا کے بیٹے ہو اور دوسرے اس لیے کہ ابو طالب بھی تمہیں بہت چاہتے تھے اور یہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ذہین اور بیعت حاضر جواب آدمی تھے اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت میں دور خلافت میں ہوا اسی طرح ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو پیش آیا وہ ہے عفید کنڈی کا واقعہ عفید کنڈی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک تاجت تھا اور ایک دفعہ حج کے معاملے میں میں مکہ گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست تھے کیونکہ ہم لوگ آپ اس میں خرید و فرق کیا کرتے تھے وہ اقصر یمن سے اتر لائے کرتے تھے اور میں ان سے اتر خریدا کرتا تھا تو ایک روز میں عباس کے ساتھ بہتا ہوا تھا مینہ کے میدان میں تو میں نے دیکھا کہ مینہ کے خیمے میں سے ایک نوجوان نکلا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن وہ نکلا اپنے خیمے میں سے اور اس نے سورج کی طرف دیکھا جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج مغرب کی طرف سے کچھ جھک گیا تو اس نے بہت احتمام کے ساتھ وضو کیا اور پھر نواز پڑھنے کھڑا ہو گیا اس کے بعد ایک لڑکا نکلا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا لیکن بلاغت کے قریب تھا اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو گیا اور نوجوان آگے کھڑا ہے اور لڑکا اس کے دائی طرف کھڑا ہے اس کے بعد ایک عورت نکلی اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس کے بعد اس نوجوان نے رکو کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکو کیا پھر اس نوجوان نے سجدہ کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا میں یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا میں نے ابباس سے پوچھا ابباس یہ کیا ہے مہادہ تو ابباس نے کہا کہ یہ جو آگے کھڑا ہے نا لڑکا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے اس کا نام محمد ہے اور یہ دعویٰ دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اللہ نے اسے مبعوض فرمایا ہے اور اس کے لیے جو دائی طرف کھڑا ہے نا یہ بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے اس کے باپ کا نام ہے ابو طالب اور اس کا نام ہے علی اور یہ جو عورت پیچھے کھڑی ہے نا یہ محمد مصطفیٰ کی بیوی ہے اور اس کا نام ہے خفیجہ عفیف کنڈی کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں مسلمان نہ ہوا لیکن آنے والی زندگی میں جب میں مسلمان ہو گیا تو میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ کاش میں اس وقت اسلام لے آتا تو ان تین میں میں چوتھا ہوتا تو مجھے اللہ یہ عزاز سے نواز تھے کہ میں ایک چوتھائی امت ہوتا اللہ اکبر یہ تو سوچ سوچ کی بات ہے نا تو غالباً اس وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت زید ابھی اسلام نہ لائے ہوں اور یہی زید ہے کہ جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مو بولہ بیٹا بنایا جب مو بولہ بیٹا بنایا تو آزاد کر دیا حضرت زید کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ حج کرنے کے لئے مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا زید کو تو فوراً پہچان لیا لیکن خود کوئی کاروائی نہ کی بلکہ واپس جا کر زید کے باپ کو اطلاع دی ان کی چچا کو اطلاع دی اور باپ اور چچا مل کر مکہ آئے غرض جب زید کے گھر والے مکہ آئے تاکہ زید کا فدیہ دے کر ان کو غلامی سے چھڑا لیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اختیار زید کو دے دیا کہ وہ چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں چاہیں تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں تو ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے کہ چلو اب تو معاملہ ہی حل ہو گیا جب زید ہی کو اختیار دے دیا گیا ہے تو زید تو گھر ہی آئے گا غرض حضرت زید کو بلائے گیا اور آن حضرت نے حضرت زید سے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو حضرت زید نے کہا ہاں یہ میرے باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے اور علامہ سہیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے باپ حارثہ ابن شرجیل ہیں اور یہ میرے چچا قعب ابن شرجیل ہیں تو خیر بہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے فروایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو اور میرے ساتھ رہ کر میرے طرز عمل کو بھی دیکھ چکے ہو اس لیے اب یا تو تم مجھے چنلو یا ان دونوں کو چنلو یہ اختیار میں آپ کو دیتا ہوں اس پر حضرت زید نے کہا میں اپنے لیے آپ کے سوا ہرگز کسی کو نہیں چنلو میرے لیے تو آپ ہی باپ ہیں اور آپ ہی چچا ہیں اس پر دونوں نے زید سے کہا کہ زید تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی میں رہنا پسند کر رہا ہے زید نے کہا ہاں ان کے مقابلے میں میں ہر کسی کو ٹھکرا سکتا ہوں اللہ اکبر جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی یہ بات سنی تو فوراں ان کو حضرت اسود کے پاس لے گئے اور حضرت اسود کے پاس قریش بیچا کرتے تھے وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے یاد رہے کہ یہ واقعہ اس ایام میں پیش آیا جب کفار مکہ مو بولا بیٹا بنایا کرتے تھے اور ابھی اسلام نے بھی اس بات کے ممالعات نہیں فرمائی تھی کہ مو بلے بیٹے کو وراثت میں حق نہیں ہوتا تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں لوگ کلچر کے مطابق لوگوں کو ایڈاپٹ کرتے تھے بچوں کو ایڈاپٹ کرتے تھے ان کو اپنا نام دیتے تھے ان کا لاس نیم اپنے نام سے منصوب کرتے تھے اسی لئے اسی طرح باپ کو بیٹے کے نام سے بھی محسوم کیا جاتا تھا مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے کو ایڈاپٹ کرے اور اس کا نام عبداللہ ہو تو اس زمانے میں اس کو ابو عبداللہ بھی کہہ دیتے تھے لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کی ممانعت فرمائی کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کو تو تم اپنا لاس نیم دے سکتے ہو لیکن جن کو تم ایڈاپٹ کرو ان کو ان کے ماں باپ ان کے باپ کے اصلی ناموں پر رہنے دو ان کو اپنے لاس نیم نہ دو تو اسی لئے اٹس امپورٹنٹ کے ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر جو شریح حکم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر آج شریح حکم کی مخالفت نہ کی جائے اس لئے اٹس امپورٹنٹ کہ ان تمام چیزوں کو ان کانٹیکس سمجھا جائے تو اس زمانے میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کسی کو متبنہ یعنی ایڈاپٹ کرنے کا کہ لوگ حرم شریف میں جا کے لوگوں سے فرماتے تھے کہ اس کو میں نے ایڈاپٹ کیا تو یہی ایک طریقہ تھا جس سے ایڈاپٹن ہو جاتی تھی تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ زید میرا بیٹا ہے میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر زید کے باپ اور چچا کو بیٹے کے متعلقی اتمنان ہو گیا کہ اب وہ غلام نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہے اور جس کے پاس ہے وہ ایک بہترین شخص ہے اور بیٹا بھی اس کے پاس رہنا چاہتا ہے اور اس نے اس کو متبنہ یعنی اپنا مو گلا بیٹا بنا لیا ہے اور پھر آپ نے قریش کو گواہ بنایا کہ دیکھو تم گواہ رہو کیونکہ عام طور پر جاہلیت کے زمانے میں اہد و پیمان کا یہی طریقہ تھا لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں جب تم اہد و پیمان کرو تو اس کو لکھ لیا کرو ایک ڈاکیمنٹیشن کر لیا کرو ایک دستاویس بنا لیا کرو اور اس کو نوٹرائز کروایا کرو تاکہ وہ ایک لیگل ڈاکیمنٹ بن جائے دیکھیں اس زمانے میں اسلام نے کتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں جو ایک معاشرے کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی لیکن آج انسانیت انہی پرامیٹرز پر عمل کر رہی ہے تو جب اللہ کے رسول نے زید کو اپنا مو بیلا بیٹا بنایا تو پھر اس کے بعد لوگ زید ابن حارسہ کو زید ابن حارسہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے اور مفسرین کرام شاید یہی وجہ بجاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کا حکم آیا اور جب یہ شریح حکم آیا کہ مو بولا بیٹا مو بولا بیٹا ہے وہ سگا بیٹا نہیں تو اس کو آپ لاس نیم سے اپنے نہیں بلا سکتے تو زید بن حارسہ جو زید بن محمد بن گئے تھے وہ دوبارہ زید بن حارسہ کہلانے لگے لیکن کیونکہ ان سے اتنا بڑا ٹائٹل اللہ نے لے لیا اس لئے اب آپ یہ دیکھیں اللہ نے ان کو کتنی عزت سے نوازا کہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے بنام ذکر نہیں ہے نام آتا ہے تو اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے اور وہ ہے زید تو جہاں قرآن نے حکم دیا ادعوہم لی آبائیہم وہاں پھر زید کوئی عزت بھی دی قرآن نے کہ زید کا نام لیا ادعوہم لی آبائیہم یعنی کہ اپنے مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ یا ایک عام معاشرے کو حکم تھا کہ مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلاؤ نہ کہ اس کے نام سے بلاؤ جس نے ان کو ایڈاپ کیا تو پھر اللہ نے زید کو عزت دی کی قرآن میں ان کا نام استعمال کیا فلم ما قضا زید منہ تو جب زید اسے چھوڑ دیں یعنی کہ وہ طلاق کا مسئلہ تھا جس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے تو وہاں پہ زید کا نام استعمال کیا تو وہاں پہ زید کا نام قرآن میں استعمال کیا الحمدللہ ہم نے اس درس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں وہ سب سے پہلے آدمی تھے جو اسلام لائے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں وہ سب سے پہلے آدمی تھے جو اسلام لائے بی بی ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں وہ پہلی عورت تھیں جو اسلام لائیں اور تمام نوع بشر میں بھی وہ پہلی شخصیت تھی جو اسلام لے کر آئیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مرد ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں ان کے واقعے کو نقل کریں گے اور پھر ان کے ہاتھوں مسلمان ہونے والے دوسرے اصحاب کو نقل کریں گے اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابی کی شان کیا ہے کیونکہ اس دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ صحابی آخر کہتے کس کو ہیں اور صحابی کی شان کیا ہوتی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا اور اللہ کے قرآن نے بھی جگہ جگہ صحابہ اکرام کے بارے میں ذکر فرمایا اور ان کے ایمان کو مثال قرار فرمایا اور نہ صرف اس کتاب میں جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کی اسحاب کا بھی ذکر ہوتا رہا وماعلینا اللہ الا البلاغ اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلھو علیہ وسلم تسلیمہ